اعوذ باللہ بن سیدان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ون صلی اللہ رسی اللہ علیہ وسلم ہال میں بیٹھے اس وقت تمام سیول اکسران مسیح برادری سے تعلق رکھنے والے لوگ انجوان تاجران نیا جنو اور اس کے ساتھ ساتھ امن تمیٹی کے انتہائی پخصورت گلدستہ احباب کو اسلام لیتا ہے میں بڑا پرمسادتہ محسوس کر رہا ہوں کہ یہ ایک بڑا خوبصورت آج از دماغ ایس ڈی بیو چنو جن کو آئے گئے آج ایک دن ہی ہوا ہے اور ان کی ٹیم نے یہاں پر کتھا کیا ہے اور جس طرح کہ شمون صاحب اپنے کتاب نے فرما رہے تھے کہ کل ان کی آئی جی منجاب سے دو گھنڈے کی ملقات ہوئی تو پہر کے وقت جس کا مجھے بہت ہوئی علم ہے کیونکہ اس کے بعد آئی جی صاحب نے ہمارے ساتھ تقریباً بھی چار سے پانچ جنبے کی ملقات کی تو جب یہ ادھر تھے یہاں سے نمائم بھی کر رہے تھے فادر اسحاد صاحب یہ تھے جیک اپ صاحب تھے اور غالبانے کوئر بھی ان کے بھائی تھے جو چار اشخاص ہیں بشک کمر صاحب وہاں پر تشریف لیٹر گئے تھے اور وہاں پر بڑی سیر حاصل ان کی آئی جی پنجاب کے ساتھ ون آن ون ملقات بھی ہوئی باتچیت بھی ہوئی اور مختلف امور کے حوالے سے تبادلہ کیا ہوا تو یہ اس عمر کی نشاندہ ہی کرتا ہے کہ پنجاب پولیس جس مساق سینٹر کی بات کر رہی ہے یہ صرف یہ نہیں ہے کہ اس کو بنا کے اور ایک تصویر بجوا کر اس کو اپنے آپ پر چھوڑ دیا گیا ہے اس کا آئی جی صاحب کو بیک اپ آئی جی صاحب نے اس کا ہر روز دیکیوں سے فالو اپ لینا آپ کو وہاں پر مدعو کر کے وہاں سے دو گھنٹے کے لیے آپ کے ساتھ ملقات کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ ہر روز ہمیں آئی جی آفیس سے آتی ہوئی ہدایات مثال سینٹر کے حوالے سے اس بات کا مو بولتا ثبوت ہیں کہ ہم اس حوالے سے بہت زیادہ سیریس ہیں مزید بات کرنے سے پہلے میں اپنے دین کی بات کرنا چاہوں گا اللہ تبارک و تعالی ہماری قرآن مجید مرکان حمید میں بار بار فرما رہا ہے کہ مسیح بھائیوں کو بخاطر کرنے کے فرما رہا ہے کہ تمہاری کتاب بھی اس نبی کی تصدیق کرتی ہے تمہاری کتاب بھی بتا رہی تھی کہ یہ آنے والے بور میں کون آئے گا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اہلے کتاب کا بار حاضر ہمارے مقدس کتاب میں موجود ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت مشہور قرآن پاک کی آیت ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ قبیلے پھر کے یہ نام ذات پا صرف تمہاری تشخیص کے لئے بنائے گئے ہیں اور ساتھ ساتھ اگر ہم اس کو انیکس کر دیں ہمارے نبی قریم صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خدبہ حجت الزدا کے موقع پر تو وہ فرما رہے ہیں کہ کسی عربی کو کسی عجمی پر کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی پاکیت حاصل نہیں اب آ جاتے ہیں آئین پاکستان کی طرف میرے چند بھائیوں نے اس کا اکسار کے ساتھ ذکر بھی کیا ایک ویلیٹی آف رائٹس ٹو آل سیٹیزن جو پاکستان تو سیٹیزن کون ہے جس کو اس ملک پاکستان کا شنافتی کارڈ بھیل چکا ہے اس کو اس سٹیٹ میں ایک پاکستانی شہری ہونے کا سٹیٹیٹ شنافتی کارڈی فورم میں جاری کر دیا ہے تو وہ سیٹیزن ڈکلیر ہو گیا ہے تو پھر آئین کیا کہہ رہا ہے کہ ایک ویلیٹ فور آل سیٹیزن جو پاکستان تو وہاں پہ جب سیٹیزن کی بات ہو رہی ہے تو وہاں پہ مذہب کی تشکیس نہیں ہو رہی وہاں پہ یہ بات کی جا رہی ہے کہ جو بھی شخص اس ملک پاکستان کا شہری ہے اس کو تمام پر حقوق جو ہیں بلا تقریق مذہب ذات بار برادری کے حاصل ہیں اس حوالے سے سٹیٹ پھر کیا کر دی ہے سٹیٹ ادارے بنا دی ہے اور سٹیٹ کے اہداروں کے ذریعے وہ تمام حکوم اور وسائل جو ہیں وہ پروائیڈ دیے جاتے ہیں ایف آئی آرمی ریجسٹیشن جو ہے جو اگر ہم بات کریں ایک سو چوون قانون کی تاظرات پاکستان کی تو وہاں پہ بھی قانون یہی لکھ رہا ہے کہ ون اپرسن ون اپرسن برنگز ایک پلینٹ تو دی ایس اچو آف دی پولیسٹیشن تو وہاں پہ پرسن کے ساتھ ڈریکٹ میں یہ نہیں لکھا کہ ون اپرسن ون اپرسن ون اپرسن ون اپرسن تو بیسیکلی تھانا ٹی پیو ایس ڈی پیو ہم سب سٹیٹ کے نمائندے ہیں جو آپ کو قانونی تحفظ کرام کر رہے ہیں آپ سے مراد تمام مذہب کے لوگ موجود ہیں جو یہاں پر اگر موجود ہیں بھی یا نہیں ہیں تو اس ملک میں رہنے والا ہر شخص جو کہ یہاں کا شہری ہے اس کو ایف آئی آر کا حق حاصل تو اس کے قانون جو کہ سٹیٹ نے بنایا اور سٹیٹ کے ان تمام لوگوں کے ذریعے اس کو ایمپلیمنٹ کیا جا رہا ہے وہاں پر سٹیٹ وہ ایکویل رائٹس جو کہ آئین پاکستان جس کا تحفظ کرتا ہے سٹیٹ ان تمام قوانین کے ذریعے اور ان سٹیٹ کے نمائندوں کے ذریعے آر کوئیلیڈی آف رائٹس جو ہے وہ پروائیڈ کر رہی ہے اسی طرح انتظامیہ کے بھی تمام معاملات میں بھلے باردانہ کی قریداری ہو یا آبیانی کی بات ہو یا رہداری کی بات ہو یا پانی کی باری کی بات ہو وہاں پہ مہکمہ انہار مہکمہ مال مہکمہ صحت مہکمہ زراد اس چیز کی تشغییز نہیں کرتے کہ جی یہ رقبہ کسی کرسٹن کا ہے تو اس کو پانی کم دینا ہے اور یہ رقبہ کوئی مسلمان ہے تو اس کو پانی زیادہ دینا ہے کسی قسم کی تقریق اچھی ہماری تصریح کروائی میں مازد پا بھی ہوں اور انشاءاللہ ہم ویس ٹینٹ کریکٹر اور آئندہ سے ہم اس چیز کا اقیاد کریں گے جو آئین اور قانون جو سوالے سے بات کرتا ہے ہم بھی اسی کے مطابق چلیں گے تو میں یہ بات کرتا تھا کہ انشاءاللہ میں تمام اقلیتیں جو ہیں ان کے لیے ایک تو خدمت مرکز کی تمام تر سہولیات مہیا کر دی گئی خدمت مرکز میں ہماری ٹیرہ سہولیات میں اثر ہوتی ہیں جس میں گنشوکی ریپورٹ ہے قانونی مدد ہے ایف آئی آر کی کوپی ہے پولیس ویریفکیشن ہے جنرل ویریفکیشن ہے گریکٹر سرٹیکیٹ ہے لرنر لائسنس ہے اس کے علاوہ جو آپ جسے عبومی زبان میں پکا لائسنس کہتے ہیں وہ والی فسیلیٹی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہریسمنٹ کی کمپلینٹ ہے تو یہ وہ تمام کا چیزیں ہیں جو آپ کو اب آپ کے ڈوز پیپر جو اسو چونتیس پندرہ الکہ ہے اس کو تھانہ صدر چنوں نزدیک پڑتا ہے اور آپ کے جکوب کا جیوگرافی اور اس کا جو دیسٹس دیکھتے ہوئے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میساق سینٹر کو تھانہ سیٹی چنوں میں نہیں بلکہ تھانہ صدر چنوں میں ہونا چاہئے تو یہ وہ وجہ ہے کہ تھانہ صدر چنوں میں میساق سینٹر بنایا گیا تاکہ وہاں کے رہنے والے لوگ اپنے قریبی تھانے میں آ کر یہ فیصلیٹی حاصل کر سکے میرے کچھ بھائیوں نے پولیس کی یہاں پر تاریخ بھی کی میں شمون صاحب آپ کے بزرگ ہیں میرے پاس چھتی پلائے ہیں میں ان کا بڑا مشکور ہوں کہ ہمیشہ سچے آدمی کے ساتھ آتے ہیں اور آگے خود بتا دیتے ہیں کہ ہمارا یہ والا بدا غلط ہے اور یہ صحیح تو میں ان کا بڑا مشکور ہوں آپ جیسے ایک مرد بار شخصیت سے یہی توقع کی جاتی ہے کہ آپ ہمیشہ حق اور سچ کی بات کریں بلے اپنا ہی ذاتی رشتہ دونہ ہو تو اس کے خلاف بات کرنی چاہیے آپ نے یونس مسیح کی بات کی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ زلہ پولیس آنے وال صرف یونس مسیح کی نہیں کوئی بھی مظلوم آدمی جو ہے اس کی حق رسی اور داد رسی کے لیے موجود رہے گی ابھی آپ نے مجھے ایک ویسی ایک اور درواز بھی بھی ہے ہم انشاءاللہ مظلوم آدمی کے ساتھ جنے ہیں ہم ایسے آدمی کے ساتھ جنے ہیں جو حق اور سج پر ہے آپ کو یاد ہوگا کہ آپ غالباً ایک سو چونتیس یا ایک سو پہنتیس چک کے کسی معاملے میں میرے پاس آئے جہاں پہ پورا چک ایک طرف اور دوسری طرف ایک فریق ہے اس میں بھی میں نے دوسرے فریق کو اچھی خاصی وہ جو ہم لفظ تھوڑا سا سلین بڑھ جاتا کہ ہم نے اس کو دوس دی ہے اور ہم انشاءاللہ آپ کے باقی بھائی جو حق سچ پر ہیں اور اس شخص سے تنگ ہیں انشاءاللہ ان کو پورا انصاف جو آپ دے گئے میرے پیارے بھائی تاجر بھائیوں نے بڑی اہم بات کی سوالے سے میں بتاتا چلوں کہ جو ہماری پروموشن رجیم کی جو پچھلے آٹھ ماہ میں تقریباً تیس سے چالیس ہزار لوگ ای ای سائی سب اسپیکٹر اسپیکٹر ڈی ای سپی ای ای سپی بنے ہیں اس کی وجہ سے ہمارے پاس افتران کی تعداد اتنی ہوگی ہے کہ اس وقت سیٹی چنوں میں ایس ای چو کے علاوہ دس تھانے دار ہیں اور صدر چنوں میں ایس ای چو کے علاوہ نو تھانے دار ہیں جب میں نے چار لیا تو ان کی تعداد تین سے چار تھی تو کونسٹیبلری کی حد تک آپ کی کمپلینٹ بلکل درست ہے لیکن اس کے ساتھ تکتیشیوں کی تعداد میں کافی حد تک اضافہ ہم نے کر دیا ہے اور اس کی وجہ سے ہمیں یہ بات واضح طور پر فیل ہو رہی ہے کہ لوگوں کی کیسز سننے میں جو ہے اضافہ ہوا ہے تکتیشی کیسز کو سن رہے ہیں لوگوں کی بات تھانوں میں نسبتاً زیادہ آپ سنی جا رہے ہیں کونسٹیبلری کا تعلق ہے گرس سے پیٹرولنگ سے موڈر سیکل پیٹرولنگ سے اس میں میں سلیم صاحب جو چنو سرکل میں تائینات ہوئے ہیں آپ کی ٹیم بہت اچھی ہے اجوان داجلان نے گزارش کی اور ان کی گزارش کو میں ابروف کرتا ہوں کہ ان کی تو ٹیم کو بلکل چین نہیں دیا جارہا ترائم پہ ترائم ہوتا رہے گا لیکن انہوں نے اچھی پرفارمس دکھائی ہے اور ادنام نے ڈاکووں کو پکڑا ہے جشان نے ہمارے ایسے کیس کیس جس میں دورانے ڈکیتی بندوں کو بدل کر دیا گیا آپ لوگ گواہ ہوں گے کہ ان کو بھی ہم نے کیسے پردار تک پہنچایا ہے اسی طرح چھک کلا میں بھی نیا اسیچو تائینات کیا ہے تولمکہ والا جو ہے بڑا ایکسپیرنس ہے دہلے بھی یہاں پر تائینات رہ چکا ہے تو میں سلیم آپ سے توقع رکھتا ہوں یہ آپ کی نین جو آلڑی اس علاقے میں رما ہے ان سے مناسب گست کا انتظام جو ہے وہ آپ پروائیں گے خصوصی طور پر مغرق کے بعد آگے دوند کا موسم آ رہا ہے سرکیوں کا موسم آ رہا ہے دوند کا فائدہ اٹھاتے ہوئے لوگ وارداتیں کرتے ہیں اس حوالے سے ابھی سے ہمیں متحرک ہونا ہے تاکہ ہم لوگوں کے جان و مال کی حفاظت کر سکیں ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ کچھ ایسی وارداتیں ہیں ہرسیٹو سٹی چننو اس سے بہو بھی علم رکھتے ہیں کہ ہماری ہاؤس راوٹیس کچھ انٹریس جا رہی ہیں اس پہ آپ کی توجہ کی ضرورت ہے اور آخر میں سلیم میں یہ کہوں گا کہ میں بزاتے خود بھی ناصف شاکر جو آپ کے یہاں پر پچھلے اردیو تھے ان کی پرفارمس نہائی تھی بہترین تھی پبلک ان کی پرفارمس سے بہت خوش تھی اور مجھے لوگ بتاتے دے کہ وہاں پہ ان کے دفتر میں ایک میلہ لگا رہا تھا اور وہ لوگوں کی بات کو بہت زیادہ بہتر طریقے سے سنتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ناصف نے جو آپ کے لئے سٹینڈرڈ چھوڑا ہے وہ کافی ہائی ہے اور میں امید کروں گا کہ آپ اس کو مزید اس سے بھی بڑھا کر میہ چنوں کی عوام کو ریلیف پیش کریں گے آج کل ہمارے پاس ٹائم بھی ہے اور جتنے بھی محرم چہلم ایدین یہ تمام باقیہ جو ہیں وہ بہت خفصت طریقے سے ہم کمیڈی کے تعامل سے بہترین طریقے سے گزرے ہیں میہ چنوں میں محرم میں آنا ہی نہیں بڑا یہ محرم بیٹھے ہیں بہت خفصت شخصیت ہیں میہ چنوں کی اللہ تب تعالیٰ ان کا سایا میہ چنوں تحصیل پر قائم و دائم رکھے ایسے جب تک خلصرت لوگ یہاں پر موجود رہیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے لئے موکری آسان ہوگی اور میں نے شمون صاحب ابھی وہاں پر بیٹھا جب آپ تک رہے تھے تو میں نے خصوصی طور پر سلیم کو یہ دیریکشن بھی دی کہ شمون صاحب کے ساتھ آپ رابطے میں رہیں تو انشاءاللہ فیسٹن برادری کا کوئی بھی مسئلہ ایسا نہیں ہوگا جو آپ تحصیل میں ہی حل نہ ہو اس کے علاوہ بھی اس کے علاوہ بھی میں آپ سب کوئی دعوت دیتا ہوں کہ آپ تمام لوگوں کے لئے ہمارے دروازے بھلے ہیں آپ کے تمام تر حکوم جو ہیں اس کی پاس بانی کرنا ہماری بطور پولیس حق سر ذمہ داری ہے اس کو مجھے وہ کھٹک کیا اور میں نے دی ایس بی کو حل کریں تو صرف دین مزانی مسائل نہیں صرف جو آپ کے ذاتی مسائل ہیں بھلے آپ کا پھالا ہو آپ کے چرچ کا کوئی ایشو ہو تو انشاءاللہ ہم مسائل کو حل کرنے کے لئے ہمیشہ حاضر بھی رہیں گے کیونکہ تو مگوانداز صاحب چیف جسٹس آف پاکستان رہے ان کا ہندو مزق سے تعلق تھا اور جب میں نے سی ایس کیا میرا انٹرویو مگوانداز صاحب نے لیا اور انہوں نے مجھے اتہائی بہترین نمبر دیا جس کی وجہ سے میں سی ایس میں ٹاپ کی پوزیشن مجھے کی تو اس موقع پر میں اللہ سے دعا دوں کہ اللہ تحصیل میا چند صبح پنجاب میں امن و مان کی مزا کو قائم رکھیں اور اگر خدا خواستہ خدا خواستہ خواستہ اگر کہیں بھی کوئی بھی مسئلہ ہو تو ہم نے اس کو مل بیٹھ کر حل کرنا ہے نہ یہ کہ ہم سیطان جن کا سما باندھ دیں اور اس سے میں سمجھ گا کہ ایک ایسا اندوناک واقعہ رونما ہو جاتا ہے جس کے نتائج آنے والے شمال نسلوں کو بھی بہتنے پڑتے ہیں تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اللہ نہ کرے اگر تو ایسا واقعہ ہو تو آپ ہمارا دروازہ کٹ کٹائیں آج سے دو ہفتے قبل ایک اس طرح کا ایشو ریپورٹ ہوا چونکہ آج کل تھوڑی سی 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 شانتی نگر میں ایسا ہمیں ریپورٹ ملی کہ شاید کسی چرچ کے باہر فائرنگ ہوئی ہے فوری طور پر میرے دو ایس ایس ڈی پیو سلیم اس وقت ادھری تھے یہ گئے وہاں پر ایس ایس جوز گئے میری سیکیورٹی کے ٹیم گئی اور ہم نے ایک دن کے چوبیس گھنٹے کے اندر ملزمان کو پکڑ دیا اور روٹین کرائم تھا بلکہ وہ کسی کرسٹین کے اوپر اٹیک نہیں تھا تو میں یہ سمیت ہوں وہاں پر جیکب تھے انہوں نے انتہائی میچورٹی کے ساتھ اس کو دین کیا میں نے بھی ان کو تسلیح کروائی کہ آپ جا کر سو جائیں ہم انشاءاللہ جاگ رہے ہیں اور ہم آپ کو کیس کر دکھائیں اور ہم نے تمام در سبور دکھائے کہ یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے پھلر بازی بیسی کی تھی جو ایک شادی سے آرے تھے شراب کے نشے میں دھوٹے اور انہوں نے ہوائی خیرن کی تو وہ کسی قسم کا کسی لیو رابری کے اوپر اٹیک نہیں تھا تو آپ یقین رکھیں جس طرح تیسل آباد پولیس نے جڑا مالا والا باقی کو بلکہ تہہ در تہ اس کی صحاب اور شخاب طریقے سے تفیش کی ہے آپ نے جا کے دیکھ لی آپ نے خود انگل سے اس کا ثبوت دیکھ لی ہیں اسی طرح ہم آپ کو آپ کے نیجی معاملات میں آپ کے حضبی معاملات میں جو حق اور صد پر مبین تفیش ہوگی انشاءاللہ ہم آپ کو دیں گے اور بحیثیت اس ملک پاکستان کی سٹیٹ کے نمائی یہ ہمارا حریظہ بھی ہے کسی قسم کا یہ کوئی آسان نہیں ہے انشاءاللہ ہم آپ دیوٹی کو پورے زبردست طریقے سے نبائیں گے اور اس معاملے میں کوئی دقیقہ روح گزار نہیں کریں اللہ اللہ پاکستان زندہ